اسلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالی نے انسان کو علم و حکمت سے نوازا ہے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کائنات میں چھپے رازوں کو تلاش کرنے کی جستجو کی ہے اللہ نے کائنات میں ایسی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جسے دیکھ کر اہل علم یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ کائنات بینہ کسی خالق کے نہیں چل رہی اتنا پیچیدہ اور مکمل نظام بینہ کسی خالق و مالک کے ہو ہی نہیں سکتا جب قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی موجزہ دکھانے کی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے کہ یہ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا موجزہ ہے کیونکہ یہ کتاب نہ صرف اس زمانے کے مسائب و مشکلات اور مسائل کے لیے نورِ ہدایت تھی بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں علم فلکیات، علم نواتیات، دینیات، فزکس، کمیسٹری، میتز، طب اور علم جگرافیائی کے بہت سے راست پشیدہ ہیں جسے آج کی جدید سائنس دریافت کرنے میں مصروف ہے اور حیرت سے اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے جو چودہ سو سال پہلے جب سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا یہ کتاب اس وقت بھی ایک مکمل کتاب تھی اس مقدس کتاب میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں چند ایک نکات کا میں ذکر کروں گی نمبر ایک آج سے چودہ سو سال پہلے جب کوسمالوجی کا علم نہیں تھا اور نہ ٹیلیسکوپ کی دریافت ہوئی تھی اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں اس کی تصدیق بیسویں صدی کے سائنستان سٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب ابریف ہسٹری آف ٹائم میں کی ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے جو کہ اس صدی کی بہت بڑی دریافت ہے نمبر ٹو لوہا لوہا زمین پر مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے مگر یہ زمین کا ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے سائنس کی اس تحقیق کے مطابق لاکھوں کروروں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے جس کے نتیجے میں لوہا زمین پر آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل سے متعلقہ آیات نازل ہوئیں یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکر کر اسے گسیدیں گے ایسی پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے دماغ کا فرنٹ ایریا یعنی سامنے والا حصہ ہی جھوٹ اور سچ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے یوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اسی سائنسی حقائق کو ثابت کر دیا نمبر چار سورت القیامہ میں اللہ کا ارشاد ہے ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں اس کی پور پور تک درست کر دیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا فنگر پرنٹ ہے جو کہ ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے یہاں تک کہ جروا بچوں کا بھی فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا فنگر پرنٹ ہر انسان کی انفرادی شناکت ہوتی ہے جو سائنس اسے آج ثابت کر رہی ہے قرآن پاک نے اسے چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا نمبر پانچ اکپر یونیورسٹری آف لوزین کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چونٹی دوسرے کیرے مکوروں کے مقابلے میں کافی سمجھدار اور محرک ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہیں دراصل چونٹی اپنے موں میں فلویڈ نکال کر دوسری چونٹی کے موں میں رکھ دیتی ہے اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ چونٹیاں جب کتار بنا کر کہیں جا رہی ہوتی ہیں تو گزرتے ہوئے ایک چونٹی دوسری چونٹی کے موں سے اپنا موں لگاتی ہے اور اپنا پیغام پہنچاتی ہیں قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو ایک عرصے تک کافر قرآن پاک کے اس واقعے کا مزاق بناتے رہے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں جبکہ آج کی جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت کر دی ہے نمبر سکس قرآن مجید میں میتھامیٹیکل کلکولیشنز کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے مجود ہیں مثلا قرآن مجید میں البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے ریاضی کے پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت اگر دونوں نمبروں کو جمع کیا جائے تو 45 کا عدد نکلتا ہے یعنی سمندر کا تناسب 11 فیصد اور زمین کا 28 فیصد بنتا ہے اور آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں زمین اور سمندر کا تناسب بھی بلکل اتنا ہی ہے لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ بلکل ٹھیک پرسنٹیج قرآن پاک میں موجود ہو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے جس نے سمندر اور خشکی کی تکلیق کی ہو نمبر سیون دنیا کا ہر جاندار کھلیوں سے بنا ہے ان کھلیوں سیل سے ہی تمام جانداروں کی تکلیق ہوئی ہے ان کھلیوں کا مرکزی کردار کروموسوم نبھاتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے دنیا کے ہر جاندار میں مقصود تداد میں کروموسوم پائی جاتی ہیں ان کروموسومز میں اس جاندار کی تمام مروسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وہ اپنے اباؤ اجداد سے حاصل کرتا ہے اس کی بناوٹ شکل و صورت اور عادات سب کچھ موجود ہوتی ہیں انسان کے کھلیوں کے اندر چھالیس کروموسومز پائی جاتی ہیں گھوروں کے اندر چونسٹھ، بلی کے اندر ارتیس اور بکڑیوں میں ساٹھ کروموسومز موجود ہوتے ہیں اسی طرح ہر جاندار پیت پودوں کا اپنا اپنا الگ کروموسوم ہوتا ہے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کروموسومز کی دریافت اوٹو بٹشلی سے منصوب ہے جو ان کو پہچاننے والے پہلے سائنس دان تھے اس کے بعد دوسرے بہت سے قابل ذکر سائنس دانوں نے کروموسومز کی دریافت اور تفہیم میں تعاون کیا جبکہ انسانی کروموسوم کی دریافت سال انیس سو چھپن میں ہوئی اگر ہم قرآن مجید کی صورت زلزلہ میں گور کریں اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے چھالیس حروف آتی ہیں یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی چھالیس کروموسومز پائی جاتی ہیں اسی طرح سورت البکرا میں لفظ بندر سے پہلے ارتالیس حروف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی ارتالیس کروموسومز ہوتی ہیں اسی طرح سورت النمل کے اندر شہد کی مکھی سے پہلے سولہ حروف آتے ہیں جو کہ شہد کی مکھی کا کروموسوم نمبر ہے سورت الامران میں لفظ پورا سے پہلے چونسٹھ حروف آتے ہیں گوروں کے کھلیوں کی تعداد بھی چونسٹھ ہے نمبر ایٹ قرآن پاک میں مستقبل کو لے کر بھی بہت سی پشین گوئیاں موجود ہیں جن میں بہت سی پشین گوئیاں وقو پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ بڑپا تھی جنگ میں مستلسل پرشن ایمپائر کی فوج رومن ایمپائر کو شکست دے رہی تھی مشرقین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرق تھے لہٰذا اسی دوران صورت الروم کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد انقریب غالب آ جائیں گے اور ان کے لئے یہ پشین گوئی بلکل ناقابل یقین تھی کیونکہ رومی بلکل شکست پر شکست کھا رہے تھے لیکن چند ہی عرصے بعد کیسر روم قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر ایک کے بعد ایک حملے کیے جس سے فارسیوں کو شکست ہوئی اور رومی غالب آ گئے رومیوں کے بارے میں یہ پشین گوئی کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک حیرت انگیز موجزہ تھا جس نے قریش مکہ کو حیران کر دیا تھا نمبر نائن نو حجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا ہے اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی اب مزید بہت سی نیمتے بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشخبری دی ہے تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر ہننین اور تبوک اور خلقہ کے دور میں بہت سے علاقے فتح کیے مسلمانوں کو بہت مالگ نیمت حاصل ہوا قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے ہر ورک ہر لفظ ہر آیت میں گہرے راز چھپے ہوئے ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے رشت و ہدایت کا ذریعہ ہیں پیارے دوستو سائنس ایک ویریبل فینومینا ہے یہ کبھی الٹی میٹ تک نہیں پہنچتا جبکہ قرآن ایک الٹی میٹ ترد کا نام ہے قرآن پاک میں سائنٹیفک کلوز اس لئے دیئے گئے ہیں تاکہ تم انہیں ایکسپلور کر کے اپنی زندگی آسان کرو اور تمہارا اللہ پر ایمان بڑھے قرآن اور سائنس کا موازنہ کرتے وقت میرے ناظرین سے گزارش ہے کہ قرآن کی اپینین کو ہمیشہ اوپر رکھیں کیونکہ یہ ویریبل نہیں قرآن بدلتے وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا اور یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے رشت و ہدایت کا ذریعہ موسیقی